اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سو انڈے دینے والی مرگیوں کی یومیا خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دس کلو گرام خوراک کا امیزہ تیار کیا جانا چاہیے اس کی کمپوزیشن ترکیب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قربطن اللہ سب سے پہلے خوشک روٹیاں چھے کلو لے لیں کھل بناولا ایک کلو کھل توریا ایک کلو کھل بناولا بھی ایک کلو لینا ہے کھل توریا بھی ایک کلو لینا ہے اس کے بعد ہے جی کرا دال مسور یا مونگ یا چنہ یا ان تینوں کا مکسچر وہ آدھا کلو لے لیں اور چوکر گندم آدھا کلو بجھا ہوا چونہ آدھا کلو اور جناب سوری بجھا ہوا چونہ ایک پاؤ لینا ہے آدھا کلو نہیں لینا اور پسی ہوئی ہڈی ایک پاؤ سبز چارہ آدھا کلو لینا ہے اس طرح یہ ٹوٹل دس کلو گرام کا امیزہ بن جائے گا اس میں ٹوٹل آٹھ چیزیں ہیں ایک مرتبہ پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں خوشک روٹیاں چھے کلو، کھل بنولا ایک کلو، کھل توریا ایک کلو، کرا دال مسور، مونگ، چنہ وغیرہ آدھا کلو، چوکر گندم آدھا کلو، بجھا ہوا چونہ ایک پاؤ، پسی ہوئی ہڈی ایک پاؤ اور سبز چارہ آدھا کلو ان ساری چیزوں کو ایک پتیلے میں ڈال کر مناسب پانی ڈال کر ایک گھنٹہ بھگو کر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد آگ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں اور خوب ہلائیں اس دوران آدھی چھٹانگ خردنی نمک یہ جو نمک ہوتا ہے سفید رنگ والا خردنی نمک یہ بھی ڈال دیں نرم پیسٹ تیار ہو جائے تو اتار کر ٹھنڈا کر کے مٹی کی کنالیوں کے اندر خوراک ڈال کر یہ جو دہی مرگیاں ہیں دیہاتوں میں جو ہوتی ہیں ان کو یہ کھلائیں روزانہ یہ ایک دن کی خوراک ہے سو مرگیوں کی ایک دن کی خوراک کا امیزہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اگر مرگیاں پچاس ہیں تو آپ اس خوراک کو آدھا کر لیں اگر مرگیاں آپ کے پاس پچیس ہیں تو اس خوراک کو آپ چوتھا حصہ کر لیں یہ روزانہ کی خوراک آپ نے روز تیار کرنی ہے فریش ڈائٹ جب آپ تیار کر کے اس طرح امیزہ دیں گے انشاءاللہ یہ انڈے دینے والی مرگیاں بہت زیادہ انڈے دیں گی اور صحت مند رہیں گی اور بیماری سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی جزاکاللہ و خیرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم